بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امہ اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر چار ہے جس کا عنوان ہے حضرت ابو بکر صدیق عزی اللہ تعالی عنہ کے کارہ نمائی یعنی اس عنوان کا حصہ دوم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے جو حضرت ابو بکر صدیق کے کارہ نمائی تھے ان میں سقیفہ بنی سعیدہ کی شورش کا خاتمہ کہ سقیفہ بنی سعیدہ میں جو فتنہ کھڑا ہو گیا تھا اور جو آپس میں مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی کیسی صورت پیدا ہو گئی تھی اس کا خاتمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا ایسے ہی لشکر اسامہ بن زید کی روانگی کے بارے میں عجیلہ صحابہ اکرام کا اختلاف ہو گیا تھا اور اکثر صحابہ اکرام کی یہی رائے تھی کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے کیونکہ حالات ابھی ساتھ نہیں دے رہے حالات ابھی یہ چاہتے ہیں کہ لشکر اسامہ کو روک لیا جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دانشمندی اور فراست کے ساتھ لشکر اسامہ کو بھی روانہ کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے زیادہ دروس تھی ایسے ہی تیسری جو ان کی اہم خدمت ہے مدعیان نبوت کا قلعہ کمہ کرنا اس کے بارے میں ہم تفصیلات دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو مدعیان نبوت پیدا ہوئے تھے ان کا کس طریقے سے قلعہ کمہ کیا ان کا کس طریقے سے خاتمہ کیا تو آج کی سبق میں بھی ہم ان کی خدمات کا تذکرہ کریں گے جن میں مرتدین کی سرکوبی یعنی مرتدین کا انہوں نے خاتمہ کیا کہ اس طریقے سے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے اسلام کو چھوڑ بیٹھے تھے تو ان کا پیچھا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ایسے ہی کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا تو منکرین زکاة کو حضرت ابو بکر صدیق نے تنبیہ کی اور دوبارہ ان کو زکاة دینے کی طرف مائل کیا ایسے ہی ایک اہم کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی جمع اور اس کی ترتیب بندی کی تھی کہ قرآن مجید کو جمع کیا تھا اور اس کی ترتیب لگائی تھی تو چلے دیکھتے ہیں ان کی سب سے پہلی ختمت آج کے سبقی کہ مرتدین کی سرکوبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبائل نے بہت سے لوگوں نے ارتداد کیا تھا اسلام کو چھوڑ بیٹے تھے جن میں نعمان بن منذر تھے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور خود بادشاہ بن بیٹا تھا ایسے ہی لقیت بن مالک تھا اس نے عمان میں علم بغاوت بلند کر دیا تھا اور اس طرح اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ارتداد کیا مرتد ہو گئے اسلام کو چھوڑ دیا اور خود بغاوت کر کے خود بادشاہ بن بیٹے تو یہ اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے علم بغاوت بلند کر کے اسلام کو چھوڑ دیا تھا تو ظاہر ہے اب اس مرض ناصور کا خاتمہ تو کرنا تھا اور حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایک مشکل کام تھا جو پیش آ رہا تھا ان کی زمانہ خلافت میں تو حضرت عبوکر صدیق نے اپنی دانشمندی کے ذریعے اس کا خاتمہ کیا ایسے ہی جہاں پر حضرت عبوکر صدیق کو دوسری مشکلات پیش تھی جیسے مدعین نبوت تھے یا مرتدین تھے ایسے ہی یہ منکرین زکاة کا بھی تیسرا گروہ جو ہے یہ حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے مشکلات کھڑے کر رہا تھا اور سب سے بڑی بات پریشان کن بات یہ تھی کہ خود صحابہ کرام میں ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے متعلق اختلاف ہوا تھا کہ کچھ صحابہ کا کہنا تھا کہ جی ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے کچھ کا کہنا تھا کہ نہ اٹھائی جائے تو چنانچہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب الرائے لوگ تھے اور عقل مند اور دانش مند اور فقیحانہ صلاحیت رکھنے والے جو لوگ تھے ان کی رائے یہی تھی کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے اور ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے اور تلوار کے ذریعے ان کو دوبارہ زکاة دینے پر امادہ کیا جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی صاف کہہ دیا تھا کہ خدا کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ بھی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاة کے طور پر دیتا تھا اور آج وہ دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا تو اس سخت بیان کا یہ نتیجہ ہوا کہ تھوڑی سی تنبیہ کے بعد تمام منکرین زکاة جو تھے وہ خود زکاة لے کر بارگئے خلافت میں حاضر ہو گئے تھے ایسے ہی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات میں سے ایک بڑی خدمت اور ایک بڑا کارنامہ ان کا قرآن مجید کی جمع و ترتیب ہے تو قرآن مجید کی جمع و ترتیب کے حوالے سے یہ رائے پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آئی جب جنگہ امامہ میں بہت سے افواز کرام شہید ہو گئے تھے تو جب بہت سے افواز کرام شہید ہوئے تعداد بہت بڑی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہوئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فکر لاہی کوئی کہ اگر اسی طریقے سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ قرآن پاک ہم سے بلکل ختم ہو جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی حضرت عبو بکر صدیق کو انہوں نے یہ رائے دی کہ آپ سرکاری طور پر قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کروا لیں شراصدر نہ ہوئی اور ان کا کہنا اور ان کی رائے یہ تھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا تو ابو بکر اس کو کیسے کر سکتا ہے تو اس لئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منع کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اصرار کرتے رہے اور اس کے فائدے بتلاتے رہے اور نہ کرنے کے نقصانات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاتے رہے تو آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہو گئی تو جب شرح صدر ہو گئی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی جمع اور اس کی ترتیب بندی کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا اور حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سنوپی گئی اور ایسے ہی حضرت زیاد بن ثابت اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں تھے بلکہ حفاظ کرام کی پوری ایک ٹیم ان کو مہیا کی گئی تھی جس کی خدمات لیتے ہوئے وہ قرآن مجید کو جمع کرنے لگے شروع میں حضرت زیاد بن ثابت نے بھی انکار کیا تھا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے کہ حضرت زیاد اس کو پورا نہیں کر سکے گا لیکن چونکہ بار بار اسرار کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے تو اس لئے مجبوراً حضرت زیاد بن ثابت کو یہ ذمہ داری اٹھانا پڑی تو ظاہر ہے جب ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی تو پھر اپنا سب کچھ اس کے لئے قربان کر دیا اور پورا وقت اس کو دیا کرتے تھے بعض وقت مسجد نوی کے دروازے پہ پیٹ جاتے تھے جو نمازی آتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر میں قرآن پاک کا کتنا حصہ ہے تو اس طریقے سے مختلف لوگوں کے گھر جا جا کر ان سے قرآن پاک کے جو حصے ان کے پاس لکھے ہوتے تھے وہ جمع کرتے تھے تو آخر کار انہوں نے قرآن پاک کا ایک مجموعہ جو ہے ایک جگہ جمع کتابی شکل میں لکھ لیا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خدمت بڑا کارنامہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنا ہے چونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے قرآن پاک ایک جگہ جمع نہیں تھا بلکہ مختلف لوگوں کے پاس مختلف حصے لکھے ہوئے تھے کسی کے پاس صورت البقرہ ہے کسی کے پاس صورت الفاتحہ لکھی ہوئی ہے کسی کو کچھ حصہ زبانی آدھ ہے اس طریقے سے مختلف لوگوں کے پاس قرآن پاک کے مختلف حصے ہوتے تھے مختلف صورتیں جمع تھی لکھی ہوئی موجود تھی لیکن ایسا قرآن پاک نہیں تھا کہ ایک کتاب کی شکل میں ایک مجموعے کی صورت میں ایک مصرف کی صورت میں لکھا ہوا ہو نہیں ایسا نہیں تھا تو یہ سب سے پہلا کارنامہ یا سب سے بڑی خدمت حصے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو مختلف اوراق سے مختلف صفحات سے مختلف چمڑوں کے ٹکڑوں سے کجور کی شال سے مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں قرآن پاک لکھا ہوا تھا اس کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کروا دیا اور جس کا فائدہ آج ہمارے سامنے ہیں کہ اگر وہ جمع نہ کرواتے تو ممکن تھا کہ کسی کے پاس اگر صورت الفاتحہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے پاس سے ضائع ہو جائے تو پھر قرآن پاک کیسے ضائع ہونے کا خشہ تھا بہرحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کلام کی حفاظت کرنی تھی اس لئے اس کے لئے سلسلہ بھی ایسا بنایا کہ جس کے ذریعے اس کی حفاظت تام ہوتی چلی گئی تو اس لئے قرآن پاک کو حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں لکھوا لیا تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے مرتدین کی سرکوبی کے لئے حضرت عبقہ صدیق نے جو دانشمندی اور اکلمندی استعمال کی اور ایک بڑا کارنامہ اثر انجام دیا کہ جو مرتدین تھے جنہوں نے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چھوڑ دیا تھا ان کا قلعہ کمہ کیا ان کا خاتمہ کیا اور ان کا پیچھا کر کے ان کو بالکل ختم کر دیا تاکہ دوبارہ کوئی اس مرض میں مبتلا نہ ہو سکے اور ارتداد کا سوچ بھی نہ سکے تو اس طرح سے حضرت عبقہ صدیق کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے مرتدین کی سرکوبی کی تھی ایسے ہی ایک بڑا کارنامہ آج کی اس سبق میں ہم نے یہ پڑا ہے کہ انہوں نے منکرین زکاة کو تنبی کی تھی کہ منکرین زکاة جنہوں نے زکاة دینے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زکاة دیتے تھے لیکن حضرت عبقہ صدیق عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت عبقہ صدیق عزی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تنبی کی کہ اگر کوئی شخص نبی کے زمانے میں بکری کے ایک بچہ یا جانور کی ایک رسی بھی زکاة میں دیتا تھا اور آج وہ زکاة دینے سے انکار کرے گا تو اس کے خلاف میں جہاد کروں گا تو اس تنبی کا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے زکاة کے انکار کیا تھا جو زکاة دینے سے انکاری بن بیٹھے تھے انہوں نے زکاة دینے شروع کر دی اور خود بارگاہ خلافت میں زکاة دینے کے لئے حاضر ہو گئے ایسے ہی آج کے سبق میں ہم نے قرآن مجید کی جمع و ترتیب کے حوالے سے پڑھا ہے کہ حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کروایا ایک کتاب کی اور ایک مصف کی شکل میں جمع کروا کے اس کو محفوظ کر دیا پوری زندگی کے لئے مختلف لوگوں کے پاس مختلف قرآن پاک کے حصے لکھے ہوئے تھے تو اس طریقے سے حضرت عبقہ صدیق نے ان کو ایک مصف کی صورت میں جمع کروا دیا تو اگلے سبق سبق نمبر پانچ میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے اور ہمارا یہی عنوان جو ہے حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائی نمائی چلتا رہے گا اور آگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کا حصہ سوم پڑھیں گے اور پیپر میں پوچھ جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی ایک سوال ہے کہ جی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائی نمائی لکھیں ان کے کارہائی نمائی کون سے ہیں تو یہ چند کارہائی نمائی ہم نے ذکر کر لیے ہیں آگے ان کی خلافت کے حوالے سے خلافت میں انہوں نے کون کون سے کارہائی نمائی اثر انجام دیئے تھے ان کی تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصیر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترکیہ نصیب فرما